ایم آئی ایکچلی دا سٹرونگ ایس ایپیسوڈ 3 کے سٹارٹ پر دکھائے جاتے ہیں کہ شارلٹ ہاروٹو کے روم میں انٹر ہوتی ہے اینڈ اس سے کہتی ہے چلو میرے ساتھ کوئی گیم کھیلو اینڈ پھر سیدھا ہے ہاروٹو کو حق کر لیتی ہے ہاروٹو سوچتا ہے کہ جب سے میں اس کا ہیرو بنا ہوں شارلٹ تب سے میں روم میں رینی بیسید پر آتی ہے اینڈ مجھے کام نہیں کرنے دیتی مجھے اس کا کچھ کرنا چاہیے تب ہی شارلٹ اس کے ٹیبل پر مجود میجک سکرین کو دیکھتی ہے اینڈ کہتی ہے تو یہ ہے ایشن میجک ہاروٹو کہتا ہے ہاں اور کیا تم کو پتا ہے کہ ایشن میجک کو سٹڈی کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ ان کی انفرمیشن لوسٹ ہو چکی ہوتی ہے جس پر شارلٹ کہتی ہے سب کچھ لوسٹ نہیں ہوا اینڈ پھر اس کو کیسٹر لیبریری کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس لیبریری میں ایشن میجک سے ریلیٹیو بکس پر ہی ہوئی ہیں اگر تم چاہو تو میں تم کو دکھا سکتی ہوں اس کے بعد یہ دونوں لیبریری آ جاتے ہیں جہاں پر شارلٹ اس کے لیے چن چن کر بکس لے کر آتی ہے جب ہاروٹو ان کو ریڈ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ شارلٹ ایکشلی میں ان ہارڈ ورڈنگ بکس کو ریڈ کر سکتی ہے پلس فیل شارلٹ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے لیپس پر آگر بیٹھ جاتی ہے اینڈ ایکسکیوز دیتی ہے کہ جب میں اپنی موم اینڈ فلائی کے ساتھ اس لیبریری میں آتی ہوں تو وہ مجھے اس طرح بیٹھنے دیتے ہیں یہ سن کر ہاروٹو آگے سے اس کو کچھ نہیں کہتا اینڈ بیٹھنے دیتا ہے اس بک میں ہاروٹو یہ پڑھتا ہے کہ ایشن ٹائم میں گوٹس دو ورڈ کے بیچ ٹریول کر سکتے تھے اس لائن کو پڑھتے ہی ہاروٹو کو اینیمی کی یاد آ جاتی ہے جو کہ وہ اپنی پریویس لائیب میں بہت شوک سے دیکھا گرتا تھا اینیمی ورڈ سنتے ہی شارلٹ بھی اکسٹین ہوتی ہے انڈ اس سے اینیمی کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانے کے لیے کہتی ہے فیل کیا جب اینیمی پر بات آ جائے پھر اینیمی لور جو بولنا شروع ہوتے ہیں مانو ان کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا سین ایدھر بھی ہاروٹو دو گینٹوں تک اس کو اینیمی کے بارے میں بتاتا ہے جسے سننے کے بعد اب شارلٹ ہر حال میں اینیمی دیکھ میں چاہتی ہے اور پھر پورے دو بھیگ تک لگتار کام کرتے ہوئے فائنلی ہاروٹو ایک کمپیوٹر اور اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے فائنلی جیپریز اینیمی اس ورڈ میں دیکھ سکتا ہے دن وہ شارلٹ کو اس میں سے ایک شو دکھاتا ہے جسے شارلٹ کافی انجوائے کرتی ہے اور پھر ہاروٹو سے کہتی ہے یہ کافی اچھا تھا لیکن مجھے اس میں یوز کی گئی لینگویج کا ایک ورڈ بھی سمجھ میں نہیں آیا جس پر ہاروٹو اب اس کو جیپریز لینگویج کے بارے میں ٹیچ کرتا ہے وائل ٹیچنگ ہاروٹو کو ریالائز ہوتا ہے کہ شارلٹ سچ میں ایک جینیس ہے بیکوز ان جس ٹو ویک شارلٹ پوری جیپریز لینگویج کو ماسٹر کر لیتی ہے اس بات کو مین میں رکھتی ہوئے کہ کہیں شارلٹ انمی کی ویعہ سے لیزی نہ ہو جائے وہ اس کو نیکس اپیسوڈ دیکھنے سے منع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے آج سے تم جس ایک دن میں تین گھنٹے ہی ٹی وی دیکھو گی یہ سن کر شارلٹ کافی اداس ہو جاتی ہے بٹھ ہاروٹو بچارہ بھی کیا کرے اس نے یہ اس کی بلائی کیلویج ہی کہا تھا ڈینر ٹائم شارلٹ کافی سلیپی فیل کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے سارا دن انمی دیکھے ہوتے ہیں بعد میں یہ دونوں ایک ساتھ بات میں نہ آتے ہیں جہاں پر شارلٹ اس کو بتاتی ہے کہ میں نے اپنی موم کو بتایا تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ بات لیں گے جب نائٹ ٹائم یہ سونے لگتے ہیں تب بھی شارلٹ اس کے ساتھ اس کے بیڈ پر لیڈ جاتی ہے تب بھی ہاروٹو اپنی موم کو دور کے پاس دیکھتا ہے اور اس لئے وہ سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے جبکہ اس کی موم اپنی ڈوٹر کے یہ سب کچھ کرنے پر پراؤڈ فیل کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس کا ڈریم کم ٹرو ہو گیا اور وہ کہتی ہے ویڈی گوڈ شارلٹ نیکس ڈی ان کا فادر ایک بار پھر سے کچھ چوروں سے فائٹ کرنے کے لئے جانے لگتا ہے ان کے جانے کے بعد شارلٹ جو کہ اب کافی اینیمی دیکھ چکی ہوتی ہے وہ ہاروٹو کو فورس فلی فورس کرتی ہے کہ تم بھی ان کے پیچھے جاؤ اور پھر جسٹس کے لئے فائٹ بھی کرو اور ایک بات ٹرانسفارم بھی ہو ہاروٹو سمجھ جاتا ہے کہ اس کی سسٹر کو لگتا ہے کہ میں ایک اینیمی کا کنیکٹر ہوں بٹ سٹیل وہ اس کے سامنے ٹرانسفارم ہو کر اس کوسٹیوم میں آ جاتا ہے ویسے کمنڈ میں ضرور بتانا اگر آپ کو اس کا کوسٹیوم کسی اور اینیمی میں اگر آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہو تو پلس وہ فائٹ بھی دیکھنا چاہتی ہے بٹ اوبیسلی وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا تو اس لئے وہ سیڈ فیل کرتی ہے تب ہی وہ اس کے لئے ایک سکرین لگا دیتا ہے تاکہ وہ سب کچھ گھر بیٹے ہی دیکھ سکے دین وہ سیدھا ان لوگوں کے پاس اپنے فادر سے پہلے پہنچ کر ان کو مار مار کے ایک اچھا سبق سکا دیتا ہے اتنی دیر میں ایدھر ان کا فادر بھی آ جاتا ہے وہ اس کو ان لوگوں کو مارتے ہوئے دیکھ اس سے کہتا ہے کہ تم وہی ہو جو آر تک ہماری ہیلپ کرتے آئے ہو اگر ایسا ہے تو اپنا گول اور نیم بتاؤ جس پر وہ اس کو بتاتا ہے کہ میرا نام سٹیل پینڈنگ ہے کیونکہ ابھی تک اس نے اپنا کوئی بھی نام نہیں رکھا سیکنڈ کہتا ہے کہ میں ہیرو آف جسٹس ہوں اور یہ کہتے ہی اس کو اتنی زیادہ شیم فیل ہوتی ہے کیونکہ اس نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی ایک پھنگ نہیں کی تھی اس لیے اپنا گول اور نیم بتاتے ہی وہ ادھر سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جاتا ہے اور فروم دس پوائنٹ آن ہاروتو اپنے سسٹر کے لیے ایک نیو ہیرو جس کا نام بلیک نائٹ رکھا ہے وہ بن جاتا ہے بعد میں دکھایا جاتا ہے کہ اب فائنلی ان لیبریری بکس کی ہیلپ سے ہاروتو نے اس کاپی ریوارڈ میں انٹیلیجنس ایڈ کر دی ہیں اب وہ بول اینڈ چل سکتا ہے تب ہی اس کے بیٹ سے چھارلٹ نکلتی ہے اور ان دونوں کو دیکھ کر کہتی ہے تم دونوں میں سے میرے والا کون سا ہے جس پر وہ دونوں ایک ساتھ بولتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی تمہارا نہیں ہے اتنی دیر میں ان دونوں کو باہر بلائے جاتا ہے جب یہ دونوں باہر جاتے ہیں تو باہر سب مل کر پرنسز مارینیا اور پرنسز لیوز کو ویلکم کرتے ہیں پرنسز لیوز جو کہ نیکس کنگ بنے گا اس لیے وہ اس بات کا کافی گمنڈ دکھاتا ہے اس کی سسٹر اس کو بار بار روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا ہاروتو اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا ہے اچھا تو یہ دونوں میرے بلڈ ریلیٹیو سبلنز ہیں تب ہی وہ پرنس ہاروتو کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم مجھے اس طرح گھوڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو اور کیا تم وہی نہیں جس کا میجک مانا لیور جسٹ ڈو ہے ایک یوزلس پرنس چلو میں تم کو ایک ڈول کرنے کا کہتا ہوں ہاروتو بھی بغیر کچھ سوچیں مان جاتا ہے فائٹ سٹارٹ ہوتے ہی جب وہ اس پر اٹیک کرتا ہے ہاروتو سنپلی اس کو ڈوج کرتا ہے جس پر پرنس کہتا ہے تم ڈوج نہیں کر سکتے یہ رولز کی اگینسٹ ہے اس کے بعد ہاروتو جان بوجھ کر اس کی اٹیک لیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ پرنس کہتا ہے اور چلو بھی آگے سے اٹیک بھی تو کرو جس سنتی ہی ہاروتو کہتا ہے جیسا آپ کا حکم اور پھر اس پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے پرنس مارینیا یہ دیکھ کر کافی سپرائز ہوتی ہے دوسری طرح پرنس اپنی انسٹ ہوتے دیکھ گسے میں آ کر اس پر فائر اٹیک کر دیتا ہے بٹھ ہاروتو ان کو ابزورب کر لیتا ہے اور اس کا گمنٹ توڑنے کے لیے اس سے بھی زیادہ پاورفول اور بگ فائر بول بنا دیتا ہے جسے دیکھتے ہی وہ پرنس اس کے آگے ہار مان لیتا ہے پرنس اس کے پادر سے کہتی ہے کیا اس کا میجک مانا لیول سچ میں ٹو ہی ہے جس پر وہ اس کو بتاتا ہے کہ مجھے ہی نہیں پتا اور نہ ہی ہاروتو کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے اس لیے ہم اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتی اور چیزیں جیسی ہیں ان کو ویسے ہی ایکسپٹ کرتے ہیں پرنس کہتی ہے اچھا تو یہ بات ہے نائٹ ٹائم ہاروتو سوچتا ہے اس پرنس کو میرے پاسٹ کے بارے میں پتا تھا کہ مجھے پیدا ہوتے ہی لو پاور ہونے کی وجہ سے ابینڈن کر دیا گیا تھا آخر کیوں میرے ریال پیڈنس ابھی تک مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیا وہ کچھ چاہتے ہیں مجھ سے اور ابھی وہ یہ سب کچھ ہو چیز رہا ہوتا ہے کہ یہ اپیسوٹ ادھر ہی ڈی اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی